بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے ناظرین آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو مشینری شیئر کرنے والا ہوں جس مشین کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں معلومات دینے والا ہوں وہ منرل وارٹر پانی کا کاروبار اور جوس کے کاروبار میں استعمال ہونے والی مشینری کے بارے میں آپ سے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جوس اور منرل وارٹر کے کاروبار میں جو مشین نے استعمال ہوتی ہے اس کی ویڈیو ہم نے کچھ ہفتے پہلے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ اپلوڈ کی تھی تقریباً کافی حد تک ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے معلومات شیئر کی تھی لیکن اب ہم یہ مشین جس جگہ پہ انسٹال کرنی تھی جن کی یہ مشین ہم نے آرڈر پہ تیار کی تھی ان کی جگہ پہ ہم یہ مشین میں اس ویڈیو کو پراپر شیئر کروں گا اور ناظرین اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تب ہی آپ کو مکمل انفرمیشن ملے گی اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے یا کوئی پارٹس مس کریں گے تو آپ کو مکمل معلومات حاصل نہیں ہوگی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر لازم پریس کیجئے گا تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ناظرین چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے منرل وارٹر کے کاروبار میں کون کون سی مشینری خریدنی ہے منرل وارٹر کے کاروبار میں آپ کو کون کون سی مشین کی ضرورت پڑے گی اور کون کون سی مشین جو ہے ضروری ہوتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کے پاس اگر بجٹ کم ہے تو آپ ان مشینوں میں سے کون کون سی مشین کو سکپ کر سکتے ہیں اور اس مشین کے بدلے جو اس کا سلوشن ہے اس کا حل ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس طریقے سے آپ کو وہ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں ناظرین سب سے پہلے منرل وارٹر کے کاروبار میں آپ کو ایک آرو پلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آپ کا پانی جو ہے واش ہوتا ہے فلٹر ہوتا ہے صاف ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کی فیلنگ کرنی ہوتی ہے تو ناظرین آرو پلانٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر آپ اس کا منرل وارٹر کا یا جو اس کا کاروبار نہیں کر سکتے اس کے بعد جو اس کی فیلنگ لائن ہوتی ہے فیلنگ لائن میں یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ مکمل آٹو لائن ہے فیلنگ ہوتی ہے کیپنگ ہوتی ہے اور لیبل شرنگ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اس مکمل لائن کو خریدنے کے لئے یہ بجٹ نہیں ہے تو آپ ایک مینول فیلنگ مشین لے سکتے ہیں آپ ایک سیمی آٹو فیلنگ مشین لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ڈککن آپ مینول ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے لیبل شرنگ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ ایک گن ہوتی ہے شرنگ کرنے والی گن ہوتی ہے آپ اس گن کے ذریعے بھی آپ اپنا لیبل شرنگ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک ایک سپائری ڈیٹ پرنڈر کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ضروری خریدنی ہوگی اس کے بعد جو ہے ایک کارٹن پیٹ شرنگ مشین ہوتی ہے جس میں آپ چھے چھے بوتلوں کا ایک پیٹ بناتے ہیں اور پیٹ بنانے کے بعد آپ اس کو شرنگ کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی وہی آپ کی شرنگ مشین یوز ہو جائے گی جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک مینول ہینڈ والی جو شرنگ مشین ہوتی ہے شرنگ گن ہوتی ہے جس سے آپ اپنا لیبل شرنگ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنا پیٹ جو ہے چھے بوتلوں والا وہ بھی شرنگ کر سکتے ہیں ناظرین یہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ منرل وارٹر میں آپ کو کون کون سی مشینری کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کی ورکنگ کیسے کرنی ہے اس کا سلیوشن کیسے نکالنا ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ نے اس مشینری میں جوس کا کاروبر بھی ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک بوائلر مکسر بوائلر کی ضرورت پڑے گی جس میں آپ کا جوس مکس ہوگا اور اس کے بعد آپ کو ایک سٹوریز ٹینک کی ضرورت پڑے گی جس میں آپ فرض کریں اگر آپ نے مکسر بوائلر میں ایک بیج تیار کر لیا اس کو سٹور کرنے کے لئے تاکہ آپ اس کو سٹور کر لیں اور دوسرا بیج جو ہے وہ آپ تیار کر لیں مکس کر لیں تو اس کے لئے آپ کو سٹوریز ٹینک کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ جو ہے جوس کا کاروبر بھی اس مشین کے ذریعے یا اس حل کے ذریعے جو میں نے آپ کو سلیوشن بتائیں ہیں اس کا آلٹرنیٹ بتائیں ہیں وہ آپ طریقہ استعمال کر کے اپنا جوس کا کاروبر بھی ہے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس اچھا خاصا بجٹ ہے آپ مکمل مشینری خرید سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کون کون سی مشین کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے آرو پلانٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ سٹوریز ٹینک ہوتے ہیں اس کے بعد جوس کا بوائلر مکسر ہوتا ہے پھر سٹوریز ٹینک ہوتا ہے اور پھر فیلنگ لائن ہوتی ہے مکمل جو آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مکمل فیلنگ لائن میں فیلنگ کیپنگ اور لیبل شرنک ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ایک سپائری ڈیٹ پرنٹر کی ضرورت ہوتی ہے ایک شرنک مشین کی ضرورت ہوتی ہے ایک جو ہے اس کا ائر کمپریسر کی ضرورت ہوتی ہے اور فیٹنگ کا مٹیریل ہوتا ہے تو یہ مکمل سیٹ اپ جو ہے آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بجٹ ٹھیک ہے تو آپ اس مشینوں کے ساتھ ٹیٹرا پیک کی ڈبے والے جوز کی مشین بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ تو پیٹ بوتل کی مشینری میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کی انفرمیشن دے رہا ہوں اگر آپ ان مشینوں کے ساتھ بوتل والے جوز کے علاوہ آپ ڈبے والے جوز کی مشین بھی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اپنے سیٹ اپ میں ایڈ کر سکتے ہیں مارکٹ سے آپ کو مختلف فلیور میں مختلف جو ہے وہ جوز کا پلپ مل جاتا ہے جس کو آپ مکس کر کے پکا کے آپ جوز تیار کر سکتے ہیں ڈبا بھی آپ کو مارکٹ سے مل جاتا ہے بوتل بھی آپ کو مارکٹ سے ایزیلی مل جاتی ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے کوئی اتنا مشکل طریقہ بھی نہیں ہے ناظرین ٹیٹرا کی فیلنگ مشین کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ موجود ہے اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا آپ میرے چینل کے مین پیج پہ جا کے اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ تھی وہ انفرمیشن جو میں آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور اگر آپ کو اس کے علاوہ مزید کوئی معلومات چاہیے تو ویڈیو کے اوپر دیئے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے صبح نو سے رات نو بجے تک آپ کال پہ یا ویڈس اپ پہ رابطہ کر کے تمام معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہو تو وہ آپ نیچے کمنٹ بوکس میں بھی لکھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ہماری ورکشاب کا ویزٹ کرنا چاہیں تو اس کا اڈریس وغیرہ میں نے اپنی ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں اڈریس وغیرہ لکھا ہوئے آپ اس اڈریس پہ آ کے ویزٹ بھی کر سکتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں کا ملتے ہیں کسی نیچ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے اچھا سوچیں اچھا کریں انشاءاللہ اللہ پاک کامیابیاں عطا کرے گا ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل مشین جو ہے انسٹال ہو چکی ہے اب یہ فیلنگ بھی کر رہی ہے کیپنگ بھی کر رہی ہے اور اس کے بعد لیبل شرنک بھی ہوگا ناظرین ویڈیو دیکھتے رہے ہیں مکمل ویڈیو لازم دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل جو ہے معلومات مکمل آئیڈیا ہو سکے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے اجازت دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگہ بان ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو پسند آئے 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 موسیقی 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 موسیقی